نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہ ان کا نام سعید قنیت ابو الالعور والد کا نام زید نام سعید والد کا نام زید اور والدہ کا نام فاتنہ بنت باجہ با انجیم حا سلسلہ نسل سعید بن زید بن امر بن نفیل بن عبدالعزا بن ریاح بن عبداللہ بن قرد بن زروح بن قاب باللوی القرشی اللہ ووی اگر ہم سلسلہ نصب دیکھیں تو سلسلہ قاب بن لوی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نفیل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان سے جا کر ملتا ہے حضرت سعید بن زید کی داستان کا آغاز ان کی والد کی روداد سے ہے زید بن امر بن نفیل بنیادی طور پر سلیم فطرت تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پہلے کا جو دور تھا جس میں دین ابراہیمی ایک انتہائی بگاڑ کا شکار ہو چکا تھا اور شرک اور بد پرستی اور بے حیائی اور قتل اور فتنہ اور ہر قسم کی غلط کاموں کا ایک سلسلہ جاری تھا اور دین ابراہیمی بالکل بدل چکا تھا تو اس دور میں جو کچھ شریفت طبع سلیم الفطرت نفوز تھے وہ اس شرک کے اور قفر کے اندھیر نگری کے دور میں بھی توہید کی پہچان رکھتے تھے یہ انہی میں سے ایک ہے ان کا ایک واقعہ حضرت سعید بن زید کے والد زید بن عمر نفیل کا واقعہ کچھ ہوں آتا ہے کہ مشرکین مکہ کا ایک میلا اور مشرکین مکہ گھا رہے ہیں ناچ رہے ہیں شراب اور ہر قسم کی فہشکاری جو ان کے معاشرے کے اندر رائش تھی وہ اس کے اندر مست اور زید بن عمر نفیل جو ہے وہ الگ تھلگ اس سے کٹ کے الگ کھڑے ہیں اور قریش کے لوگ جو ہیں انہوں نے امام باندے میں ہیں اور لباس پہنے میں ہیں اور جانبروں کو نہلا دھلا کر وہ اپنے بتوں کے اوپر وہ زبا کر رہے ہیں ان کے آستانوں کے اوپر تو شرک کا ایک جو ہے وہ میلا برپا ہے تو زید بن عمر نفیل یہ ساری چیزیں خموشی سے دیکھتے رہے ہیں الگ تھلگ کھڑے ہیں ان سے کٹ کے الگ کھڑے ہیں اور پھر یہ چیزیں جب برتاش نہیں ہوئیں تو پھر بہواسے بلن دونوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو اے قریش کے لوگوں ایک وہ بکری جسے اللہ تمہارے لئے پیدا کرتا ہے اس کے لئے آسمان سے پانی برساتا ہے اس بارش سے سبزہ ہوگاتا ہے اس سے اس کی کوک بھرتا ہے اور پھر اس بکری کو تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر زبا کرتے ہو یعنی ان کے جو شرک کا کی رسومات تھی اس کی علل اعلان نفی کرنے لگے یہ بات جب انہوں نے علل اعلان کی تو ان کے چچا حضرت عمر فاروق نے ایک زور تار تمہچہ جو ان کے موں کے اوپر رسید کیا حق کی بات میں مخالفت کا آغاز تو حضرت سعید کے والد ہی سے ہو چکا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات جب حضرت فاروق حضرت عمر فاروق نے یہ بات جب سنی اور یہ بات ایک سختی کا معاملہ کیا تو اس کے بعد حضرت عمر نے مشکین مکہ کو اور قریش کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ اب ان کو مکہ کی بستی میں داخل ہونا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے ان کو مار پیٹ کے بستی سے باہر نکال دیا گیا خارج کر دیا گیا مکہ کی بستی سے اور بستی والوں کو کہہ دیا گیا کہ اگر اس کو کہیں مکہ کے اندر دیکھا جائے تو اس کو مار پیٹ کے نکال دیا جائے لیکن پھر بھی اس کے باوجود کبھی کمار چھپ چھپا کے وہ اپنی محبوب بستی میں پھر بھی داخل ہو جاتے اور ایک دن وہ بستی میں آئے تو تین چار ہم خیال لوگوں سے ملاقات ہوئی کیونکہ آپ کو بتائیں کہ کفر کا دور دورہ اتنا زیادہ تھا اور کفر کی لاعلمی اور جہالت اتنی زیادہ پھیل چکی تھی کہ انسان اور جو خاص طور پر پاکیزہ نفوس ہیں وہ نور توحید وہ تلاش کر رہے تھے اور دین حق کی طلب ان کے دلوں میں موجود تھی تو حضرت زید سعید بن زید کے والد نے وہاں پہ آ کر دیکھا کہ چار لوگ جو ہیں وہ اس دین ابراہیمی کے بگاڑ کے اوپر بہت ہی پریشان ہیں اور یہ ہم خیال لوگ تھے ورکہ بن نوفل حضرت عبداللہ بن جہش حضرت عثمان بن حارس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پپی عمیبہ بنت عبد المطلب اور انہی کے ہم خیال سعید بن زید کے والد بھی تھے حضرت سعید بن زید کے والد بتاتے ہیں کہ یہ جو ایک حق کی طلب اور تلاش تھی اس نے ان چاروں افراد کو متفرق سمتوں کی طرف مائل کر دیا ورکہ بن عمرو نفیل نے یہودیت کو قبول کر لیا اور یہودی عالم ہو گئے اور رہے وہ دوسرے دو حضرت عبداللہ بن جہش اور عثمان بن حارس انہوں نے کوئی بھی دین اہل کتاب میں سے کسی کا قبول نہیں کیا کیونکہ ان کا دین کسی چیز پر نہیں مانا لیکن یہ خود کہتے ہیں کہ میں اہل کتاب کے ادھیان کی تحقیق کے لیے اور دین حنیف کی تلاش کے لیے میں نکلا اور یہ اہل کتاب کے مختلف علماء سے ہوتے ہوتے شام تک مہنچے اور شام میں ایک بہت بڑے پادری اور راہب کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے اپنی حق کی تلاش کے سفر کی رودانت بتائی تو اس پر اس راہب نے اس راہب نے سوال کیا کہ تم کس چیز کے تلاش میں ہو تو انہوں نے کہا کہ میں دین حنیف کی تلاش میں ہوں اور دین اسلام جو یکسو دین ہے میں اس کی تلاش میں ہوں تو اس راہب نے کہا کہ اب اس دین کے اثرات اہل کتاب کے اندر بھی موجود نہیں ہے اب وہ دین اہل کتاب میں سے بھی اٹھ چکا ہے اور پھر اس راہب نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا پیغام اور خوشخبری دی اور کہا کہ انقریب مکہ کی بستی میں نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے اور یہ پیغام جو اس راہب نے دیا وہ بنیادی طور پر ان کی آسمانی الہامی کتاب اور انجیل کی پیشنگوئیوں کے مطابق تھا اب جب یہ خبر پتا چلی کہ مکہ کی بستی میں نبی آخر زمان کا ظہور ہونے والا ہے تو ان کی تو کہی بستی تھی یہ فوراں واپس پلٹے لیکن جب واپس پلٹ رہے تھے تو زندگی نے محلت نہ دی کافلہ جیسے عام اس دور کے اندر کافلے مارے جاتے تھے لوٹے جاتے تھے تو رہزنی اور قتل کا شکار ہوا شدید زخمی ہوئے اور زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے جب بالکل موت کے قریب تھے تو اس وقت زید بن عمر نفیل نے آزمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور دعا کی کیونکہ اللہ کے پہچان تو ان کے ہاں موجود تھی نا اس وقت دعا کی اب یہاں پر رکھ کے اگر آپ دیکھیں تو یہ دعا کس کی دعا ہے یہ دعا ہے ایک باپ کی اپنی اولاد کیلئے یہ دعا ہے خدایت کیلئے اور یہ دعا ہے کیسے مسافر کی دعا ایسے مسافر کی دعا جو راہ حق کا تلاش کرنے والا تھا تو سارے اسباب دعا کی تکمیل کے لئے یہاں پر یقجہ نظر آتے ہیں زید بن عمرو نفیل نے آزمان کی طرف دیکھا آخری سانسیں ہیں اور زبان پر الفاظ دے کہ الہی میں تو الہی میں تو آخری نبی کے دیدار سے محروم رہا میرے بیٹے زید سعید بن زید کو ان کے دیدار ملاقات اور ایمان سے محروم نہ رکھنا میں پھر دور آ رہی ہوں حدایت کی دعا ہے مسافر کی دعا ہے راہ حق کی تلاش کے مسافر کی دعا مظلوم کی باپ کی دعا ہے قبول ہوئی اور قبول اس شان سے ہوئی کہ حضرت سعید بن زید سابقون الاولون کی سب میں ہوئے اور اللہ نے اتنی خیر اور اتنی برکت سے نوازا کہ صرف خود ہی نہیں ان کی زوجہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہا جو حضرت عمر بن خطاب کی بہن تھی وہ بھی دارہ اسلام میں داخل ہوئے دونوں ازواج دارہ اسلام میں داخل ہوئے اور اس دور میں ہم جانتے کہ بہت تھوڑے ازواج ایسے تھے جو دونوں ہلکہ بگوشے اسلام ہوئے یہ ان کوش نصیب ازواج میں سے تھے اور پھر وہ واقعہ جو حضرت خواب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں کو حضرت فاطمہ بنت خطاب اور حضرت سعید بن زید کی خواہش پر ان کے گھر میں بٹھا کر قرآن کے سخیفے سے صورت پوہ کی آیات کی تعلیم دے رہتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب اس بات کی خبر ہوئی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی نوزب اللہ ارادے کو لے کر جب نکلے تھے تو کسی نے روکنے پر کہا کہ ادھر جانے کی بجائے اپنے بہن کے گھر کی خبر لو سمت کو بدلا بہن کی گھر آئے اور بہن کے گھر وہ قرآن کی تلاوت اور قرآن کی تعلیم کا کی آواز کو جب دروازے سے باہر سنا دروازے کو پٹھا اندر آکے بہن کو بہنوئی کو مارا بہن نے جب بھائی کے ہاتھوں کو اپنے شوہر کی طرف آنے سے روکا تو بہن کو ایسے دھکیلا کہ بہن گری اور پیشانی سے زخم کی بجا سے خون بہنے لگا حضرت عمر کا دل نرم ہوا دل بدلا اور یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے اس صحیفے کی تلاوت اور اس کی آیات کو سننے کی خواہش اور پھر یوں ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر تو یہ حضرت سعید بن زید ہے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ بنت خطاب ایسے جلیل القدر لوگوں کے اسلام کے قبول کا سریعہ اور وسیلہ بنے یہ وہ صحابی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ابتدائی ساتھیوں میں سے ہیں اور حیات طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگاتار ہر معاملے میں معاون بھی رہے مددکار بھی رہے دین کی سربلندی اور حفاظت کے معاملوں میں سرگرم بھی رہے لیکن عزوائی یرموک میں ہے عزوائی یرموک میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی وسط کے لیے بہت زبردست جورت اور شجاعت کے ساتھ انہوں نے جنگ میں حصہ لیا اور دشمن سے بلکل بے خوف ہو کر اپنا تن مندھن لڑا کے یہ پیش کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زبردست فتح سے ہم کنار کیا اور اسی طرح فتح دمشق میں بھی یہ موجود تھے اور پھر اس کے بعد ان کو دمشق کا گورنر بنا دیا گیا بلکہ میں یہ بتا چلتا ہے کہ یہ پہلی مسلمان تھے جن کو دمشق کا گورنر بنایا گیا اور ان کی اسی حکومت کے دور میں جب ان کو دمشق کا گورنر بنایا گیا تھا تو ایک خاتون نے ان کے اوپر جھوٹا بہتان اور الزام لگایا اور وہ باقیہ کچھ ایسے ہے کہ وہ خاتون عربہ بنت عویس عربہ بنت عویس ایک خاتون تھی جس نے الزام لگایا کہ حضرت سعید بن زید نے اپنی گورنری کے جو غلط اختیارات ہیں یعنی حکومت کے غلط اختیارات کو استعمال کر کے میری زمین جو ہے اس کو غصب کر لیا ہے ناجائز قبضہ یا غصب کر لیا ہے میری زمین کے اوپر اپنی گورنری کے اختیارات کو استعمال کر کے تو وہ جہاں جاتی تھی ریاست میں جہاں جاتی تھی جہاں بیٹھتی تھی جس کے ساتھ بیٹھتی تھی اٹھتی بیٹھتی تھی وہ وہیں بہتر حضرت کی بھوچھاڑ کرتی تھی اور حضرت سعید بن زید کے اوپر الزام لگاتی تھی اور پھر آخر کار اس نے جو مدینہ کا گورنر مروان بن حکم ہے اس کو جا کے شکایت لگائی اور جب ان کو شکایت لگائی گئی اور دعویہ جو خیبہ دائر کیا تو حضرت سعید بن زید کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ اس چیز سے بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ اس نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگائے اور میری حکومت کے حوالے سے اور میری خیانت اور ظلم کا اتنا بڑا الزام مجھ پر لگائے ہے بہت عبادت گزار تھے جب اتنا بڑا الزام لگا تو وہی بات ہے جیسے حضرت یاکوب علیہ السلام کی الفاظ انما اشک بسی وحزن اللہ میرا رونا میرا شکوہ میرا شکایت میری حاجت میری عارضویں التجائیں کس کے لئے اللہ کے لئے تو اس وقت نماز کی حالت میں اللہ سے دعا کی کہ الہی تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور الہی تو جانتا ہے کہ میں نے اس عورت پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ اس سے پہلے جب ان کے اوپر دعویٰ ہوا تھا تو اس میں بھی انہوں نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں کہ حالانکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ کو جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا کہ جو شرس کسی کی زمین پر غاصبانہ قبضہ یا ظالمانہ قبضہ کرے گا تو وہ سات زمینوں تک اس زمین کو قیامت کے دن اپنے گلے میں ڈالے ہوئے حاصر ہوگا تو یہ حدیث جاننے کے بعد میں کسی کی زمین کے اوپر غاصبانہ قبضہ کیسے کر سکتا ہوں تو حدیث کو کوٹ کر کے انہوں نے جب دعویٰ دائر ہوا تو اپنی جو ہے وہ الزام کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی لیکن بہرحال وہ دعویٰ جو ہے جاری رہا وہ اپنی سچائی کو ثابت نہیں کر سکتے تھے تو پھر اللہ سے دعا کی کہ الہی تو جانتا ہے کہ میں سچا ہوں اور میں نے اس عورت پر کوئی ظلم نہیں کیا اور تو جانتا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ جھوٹی ہے تو الہی اگر وہ عورت جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر کے موت دے یعنی حضرت سید بن زید نے اس کے نابینا ہونے کی بددعا اس کے لئے کی اور ساتھ اس کے لئے یہ بھی دعا کی کہ اس کے گھر کا کون اس کی قبر بن جائے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ دعا ہی تھی کہ اس کے تھوڑی دیر بعد بعد یہ تیک میں بہت زبردست جو ہے وہ بارش ہوئی بہت زیادہ سیلاب ہوا اور اس کی وجہ سے وہ حد بندی جس کے حوالے سے وہ الزام لگاتی تھی وہ بھی بہت کھل کے واضح ہو گئی اور ساتھ ہی تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت جو ہے وہ آنکھوں سے اندھی بھی ہو گئی اور وہ اندھی ہو گئی اور وہ چل پھر رہی تھی اپنے علاقے کے اندر ہی چل رہی تھی نابی نہ ہونے کی وجہ سے اس کو نظر نہیں آئے اور اپنے گھر کے پاس ہی جو اس کا کون آتا اس میں وہ گر کر ہلاک بھی ہو گئی تو گویا یہ وہی حدیث کے الفاظ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ مظلوم کی بد دعا شیلہی تک پہنچتی اور یہ مقاتون جس نے انزام لگایا تھا پھر اس کے بعد مدینہ میں اس کا یہ اندہ ہو کر کوئے میں گر کر مرنا جو ہے وہ ضرب المثل بن گیا اور لوگ محاورتاں جب ایک دوسرے کو بد دعا دیتے تھے تو وہ بالکل ایسے کہتے تھے اعمق اللہ کما اعمال اردہ کہ اللہ تمہیں ایسے اندہ کر دے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اردہ کو اندہ کیا تھا تو لہٰذا یہ ضرب المثل بن گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سچے اللہ کو امانت دار اللہ کو متقی اور پرہیزگار لوگ محبوب ہیں اور اللہ کا وعدہ موجود ہے اللہ نے واضح طور پر قرآن میں فرمایا وَسْتَعِينُوا بِسْصَبْرِ وَسْسَلَانْ اِنَّ اللَّهَ مَعَا السَّوَابِرِينَ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ فرمایا وَاتَّقُ اللَّهِ اللہ ان کے ساتھ ان کا معاون اور مددگار ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بیرات کا معاملہ بھی کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظالم کو کیفر کردار تو کر عبرت کا نشانہ بھی بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سچائی پر جمنے صداقت کی اہمیت کو پہچاننے امانت کا حق عطا کرنے اور ظلم زیادتی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے رَبَّنَا لَا تُزَي قُلُوبَنَا بعد اس حدیتنا وحب لنا مِن اللہ تُنکر رحمہ اِنَّا قَانْتَ الْوَحَام آمین سُمَّ آمین